ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجز کی تنخواہوں میں پندرہ پسنٹ ہم نے اب اضافہ کیا ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشتگردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا نہ ہی یہ جو بھائر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھرانے کے لیے ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے والوں کو خراج تحسین وزیر آسم کا نوشکی کا دورہ جوانوں سے ملاقات ایف سی اور رینجز کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کا اعلان بیرونی قوتیں پاکستان کو تسلیم کرنے کی سازشوں میں مصروف پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ام دشمنوں کی بات کوئی نہیں سنے گا سی پیک کے اگلے مرحلے میں سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا عمران خان کا خطاب مہنگائی عالمی مسئلہ کرا جلد کا بھوپا نکاز وزیر آزم اور آرمی چیف کا دورہ نوشکی جوانوں سے ملاقات گورنر وزیر آلہ بلوچستان اور صوبائی وزراء بھی ساتھ تھے عمران خان کا دہشتگردی واقعے میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیشاورانہ مہارک اور بہادری کی تاریخ قومی سطح پر پاک پوچھ کی حمایت کا آیادہ سطوبے کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے وزیر آزم کی قبائلی اماعیدین کو یقین دہانی موسیقی 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 پاک چین مضبوط دوستی خطے میں اس تحکام کی زمانت اب سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تنازر کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا مسئلہ سیاسی نذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں افغانستان کو سنگین انسانی بہران کا سامنا ہے عالمی برادری اپنا کے دار ادا کرے وزیراعظم امران خان پاچینی میڈیا کو انٹرویو مودی کے دیس میں اقلیتوں پر زندگی تنگ بی جے پی کے سٹوڈنٹس ونگ کی کالوجز میں غنڈا کر دی باہجاب طالبات کو حراسہ کرنے کی کوشش ندر مسلمان طالبہ نے نعرہ تقبیر بلند کر دیا اسائنمنٹ جمع کروانے آئی تھی کالوج میں داخل نہیں ہونے دیا گیا ہجاب کی اجازت ملنے تک احتجاز جاری رہے گا مسکان کی گکتبو اللہ وکبر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ملک جس حد تک پہنچ گیا ہے عوام کی جو خواہشات ہیں کہ اب اس حکومت سے جل سے جلد ان کی جان چھڑے جائے اب مزید وقت دینا ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ پہلے پاکستانی ہیں پھر یہ حلیف ہیں یا مخالف ہیں ان کو فکر اور وقت ایک ہی چیز کا ہے کہ میں کس طرح اپوزیچن کو دیوار کے ساتھ لگا دوں رابطہ کریں پھر ان کو عوام بتائیں گے کہ آٹے دال دا پہا کیوں جائے تحریک ادم اعتماد پر کوئی دو رائے نہیں حکومت کو مزید وقت دینا ظلم ہوگا تبدیلی سرکار کی رخصتی کے لیے تمام آئینی آپشنز زیر قور ہیں جو بھی ہوگا مشاورت سے ہوگا شہواز شریف کا اعلان سیاسی رابطے تیز ایمکی ایم وقت کی لاہور میں نون لیگی صدر سے ملاقات ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی بات چیت پہلے اپوزیشن کوئی چیز طے کر کے اپنا ایک ایجنڈا سامنے لے کے آئے گی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ہم جا کر اپنی ہائی کمان کو اپنے رابطہ کمیٹی میں ساری چیزیں ان کے علم میں لے آئیں گے پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ملک کی بہتری کے لیے اپوزیشن کی جانت سے کچھ بھی واضح نہیں شہواز شریف کے ساتھ ہونے والی بات چیت رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے مہنگائی کے توفان پر ایمکی ایم بھی پریشان صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی معاملہ حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے جس طرح پنجاب والوں کو وفاق سے مشکلات ہیں اسی طرح ہم اس سندھ میں پیپلز پارٹی سے ہیں آمیر خان کی گفتگو شہواز شریف سے ملاقات ایمکی ایم وفت ٹائم گاند خان پر کھل کر ادم اعتماد حکومت نے اب تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا جب مشکل میں ہوتے ہیں تو واسطے دیتے ہیں پھر آنکھیں پھیڑ لیتے ہیں انہیں گورننس نہیں آتی معیشت تباہ ہو چکی اگر اپوزیشن گھر بھیجنے میں سندھیدہ ہے تو ہم بھی غور کر سکتے ہیں وفت کی گفتگو رابطے جاری رکھنے کا آیادہ اندرونی کہانی دنیا نیوز پر وام کی طرف تو ہر وقت دھیان رہتا ہے تو اسی لیے تو ہر جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور مل کے ایک آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم نے خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا ہے وہ ابھی کوئی سامنے خد و خال آجے ہیں سامنے کوئی چیز آجے ابھی جو ابھی تو برچی خانے میں سمان کٹھا ہو رہا ہے ابھی پکڑنا شروع نہیں ہوا سمانتہ ایمکی ایمک کے وفت کی لاہور میں چودری شجاعت کے ساتھ بھی بیٹھا کافلی کی سربراہ کی آیادت کی حکومت کے اتحادی ہیں ادم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی چودری پرویز الہی کی گفتگو وفاق میں بھی ساتھ ہیں مشابدت کا سلسلہ جاری رہتا ہے آمیر خان کی میڈیا ٹاپ سیاسی منظر نامے پر بڑی پیششفت متوقع ہیں اگلے چند روز کے دوران شہوا شریف اور چودری برادران کی ملاقات کا امکان آپوزیشن لیڈر قافلی کی سربراہ کی آیادت کرنے چاہیں گے ملکی صورت حال پر تباتلے خیال بھی ہوگا نون لیگی صدر اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات بھی گیارہ فروری کو تہہ پیس پارٹی نے پی ڈی ایم خود چھوڑا تھا اگر وہ پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کرنا پڑے گا سیاسی جماعتوں کے عوض سے رابطے رہتے ہیں آپوزیشن پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے پارلیمان کے بعد ان کے راستے رہدہ پیس پارٹی نے خود کیے تھے اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ کر بات کر لیں پی ڈی ایم سے اس کا اعتماد بحال کر لیں پی پرس پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اعتماد بحال کریں نمبر پورے ہونے پر تحریکے ادم اعتماد لائیں گے آج ہر محکمے میں لوٹ مال جاری یہی رفتار رہی تو تبدیلی سرکار جلد کرپشن میں نمبر ون ہوگی شاہد حقانہ پاسی کی تنکی پارٹی نے پوری نواز شریف صاحب کو اختیار دیا ہے نواز شریف صاحب کے باس ویسے بھی اختیار ہے نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہٹانا ضروری ہے عمران خان سے نیچات ملک کو درانا یہ بیساکیاں نہیں ہوں عمران خان سے نیچے کے ساتھ تو پھر تو عمران خان کی مجورٹی نہیں ہے وہ تو حلیفوں جو ساتھ ہیں ان کے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مجبوراً ان کے ساتھ ہیں اس مہنگائی کے دور میں اس بے روزگاری کے دور میں اس کرپشن کے دور میں کون عمران خان کے ساتھ رائے گا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ روز اس گھر پہ آتے ہیں اور پیچھے سے ٹکٹ مانگتے ہیں تحریک ادم ادمات کے حوالے سے مختلف جماعتوں سے باقشی جاری پارٹی نے فیصلے کا اختیار نواز شریف کو دے دیا بے ساخیاں نہ ہوں تو حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں اب تو ان کے اتحادی بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں مفتا اسماعیل کا دعویٰ تحریک ادم اعتماد اور اسپیفوں کا فیصلہ مشابرت سے ہوگا اب معاملہ نتائج کی طرف جا رہا ہے ہمیں گلین سگنل کا انتصاد نہیں ایسا ہوتا تو گرد گھر بیٹھے ہوتے شہباز شریف اور عاصف زرداری کا ملنا دو سیاستدانوں کی ملاقات کی سیاستی رہنمائک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں مولانا فضل رحمان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو ادم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا بکھری ہوئی پی ڈی ایم پہلے اپنے گھر کو دیکھے یہ سب اکٹھے ہو کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وزیرالہ عثمان بزدار کی گوانہ سنجھ سے ملاقات میں گفتگو دونوں بڑے خاندانوں نے صرف مال کم آیا عمران خان نے غریب کا ہاتھ پکرا ہے حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں شہباز گل کا فیصلہ باس نے ویلی سے خطاب نواز شریف نے جب سڑکیں بنائیں ان کی جائدادوں میں اضافہ ہوا جب موٹر وے بن رہی تھی تو ساتھ ہی ایون فیلڈ فلیٹ خریدے جا رہے تھے دوائی لینے لندن جانے والا واپس کیوں نہیں آ رہا مراد سعید کی سینٹ میں گرد برست ولاول بھٹو پر بھی تنقید سینٹ میں وزراء کی عدم موجودگی پر اپوزیشن کا احتجاج واک آؤل یہ کبھی ایوان سے پرار ہوتے ہیں کبھی ملک سے بھاگتے ہیں انہیں بھاگنے کی سوا کوئی سیاست نہیں آتی قائد ایوان شہزاد وسین کی گرش پر ہے نیب کی جو کارکردگی ہے وہ آپ تصویب کی اینک پہن کر اس کا جائزہ نہ لیں نیب کی کارکردگی کا کھولے دل سے جائزہ لیں مداربہ کی شکل میں اور کبھی مختلف سوسائٹیوں کی شکل میں جو لوٹ مار ہوئی مطلب اگر یہ کہا جائے کہ جی نیب بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں یہ تو بڑا مشکل ہے نیب کارکردگی کا جائزہ تاثر کی اینک پہن کر نہ لیں ہمارے پاس کوئی لفافہ ہے نہ ہی ٹوپری عالمی ادارے بھی احتساب بیورو کی کارکردگی کا اعتراف کر رہی ہیں عوام کو رہزن اور رہنما میں فرق کا پتا چل گیا وقت کے ساتھ مقدمات برک رفتاری سے چلیں گے شیمن جاوید اقبال کا تقویب سے خطاب ہاؤزنگ سوٹ کے آٹھ ہزار آٹھ سو اصلی متاثرین میں تین ارب روپے سے زائد کے چیک تقسین نیب ہیڈکوارٹرز میں تقریب کا اینکار کرونا کے باعث استثناء کی درخواست خارج شوگر سکینڈل میں شہباز شریف کی طلبی کانوٹس جاری خصوصی عدالت کا دس پروری کو پیش ہونے کا حق بیورٹریسی کی سوستروی اور ریگولیشنز کے باعث پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل سرمایہ کاری کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی ریپورٹ کرپشن میں اضافے کے خطشے کا ہزار فشاور میں پیڑ نے بیٹے کی خواہش بند قاتون کے سر میں کیل تھونکتی بزرگ نے کہا تھا ایسا کرنے سے بیٹا ہی پیدا ہوگا اس لیے میں راضی ہو گئی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں آپریشن کے بعد کیل نکال دی گئی مریضہ ڈسچارج معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد پولیس کی بھاگ گار کرونا کے وار جاری پانچ فی لہر مزید سینتیس جانے لے گئی چوبیس کھنٹے کے دوران دو ہسار سات سونے نانوے نئے مریض مریضہ ڈسچارج مصبت کیسز کی شرعہ مچنوئی شرعہ پانچ اشاریہ تین چار فیصد رکار کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں حل کی اور کہیں تیز پارش موسم ہشکوار کشمیر، گلگت پلتستان اور بلوچستان میں بارش کا امکان پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات کے وقت بادل بھرستی کی توقف اسکری تعاون میں فروغ کمیشن سعودی پورسز کا دستہ تربیت کے لیے ملتان گیریزن پہنچ گیا جوان دو مخت قیام کریں گے سلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے عملی مسکن بھی ٹریننگ کا حصہ ہیں ہمارچل پردیش میں چینی سرحت کے قریب واقع بھارتی پوسٹ برفانی تودے کی ست میں آگئی سات فوجی حلاف لاشیں نکال لی تھیں پیرسل سیون کے اگلے منحلے کا دس فروری سے آغاز کراچی کے بعد ٹیموں نے لاہور میں دھیرے ڈال لیے پچاس پیصد دماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت سونہ فروری سے سو پیصد شہری ناچ دیکھیں گے چوبیس سال بعد دور پاکستان اٹھارہ رکمی آسٹیلین ٹیسٹ پارڈ کا اعلان پیٹ کمنز کپتان سٹیف سکمیت نائب کپتان ہوں گے تین ٹیسٹ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی شیڈیول پہلا مارک کا چار مارک سے راول پنڈی میں کھیلا چاہیتا آئی سی سی ومنز ورلڈ کپ میں شرکت کومی ٹیم آسراد نیوزیلینڈ جوانہ ہوگی سپاٹ کے کرون اٹیسمنٹ پی آگئے کسی بھی میچ کو آسان نہیں لیں گے کپتان بسمہ مارو بہترین کارکردگی کے لیے پورا سن اور دو ہزار بائس کے لیے آسکر نام ستکیوں کا اعلان کر دیا گیا بل فاسٹ کو ڈاو کینگ ویچھٹ سمیت دس موویز پہ ترین فلم کی دور میں شامل بیسٹ ایکٹر کے لیے ویل سمیت ڈانسل واشنگٹن انٹیو گا فلم میں مقابلہ ہوگا